پہلے لاہور میٹرو بس منصوبے کا ریکارڈ جل کر راکھ ہوا اور اب ننڈی پور پاور پروجیکٹ کے ریکارڈ کو پھار ڈالا گیا کاروائی کرنے والے فرنس آئل کا ریکارڈ بھی اٹھا کر لے گئے یہی نہیں کمپیوٹر سے ڈیٹا بھی غائب کر دیا گیا ابتدائی تفتیش سے پتا چلا ہے کہ کوئی شخص کھڑکی کے شیشے توڑ کر ریکارڈ روم میں داخل ہوا اور اس نے تیز دھار کینچی سے پروجیکٹ کی اہم دستاویزات کو کٹ ڈالا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم واردات کے بعد واپس جا رہا تھا تو اسے سیکیورٹی گارڈ نے روکنے کی کوشش کی جس پر اس نے دور لگا دی اور ایک افسر کے گھر میں داخل ہو گیا تیس کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے رات بھر افسر کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا سب کے وقت افسر نے اس شخص کو سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے کر دیا جو کہ نندی پور میں تائنات ایک گارڈ ہے پروجیکٹ کے سیکیورٹی ہیڈ کیپٹن ریٹائر رافتاب احمد کا کہنا ہے کہ واقعے کی ریپورٹ تھانہ اروپ میں درج کرا دی گئی ہے فائلوں سے فنگر پرنٹس لے لیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریکارڈ پھارنے والا شخص باہر سے نہیں آیا پیپکو کی تین رکنی ٹیم بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے نندی پور پہنچ گئی ہے ریکارڈ ضائع کی جانے والے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے نندی پور منصوبے کی سیکیورٹی پر حساس ادارے رینجرز پولیس ایلیٹ فورس اور پیپکو کے اہلکار تائنات ہیں اس پروجیکٹ پر ایک سو پندرہ چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں